السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ مدنی کردے گا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے سبق نمبر پانچ کا نام ہے تنوین تو آئیے پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے قوائد پڑھتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے پیچھے سبق نمبر تین میں پڑھا تھا کہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ہم پڑھیں اور دو زبر ہوں گے پہلے تو ایک زبر تھا حرکات کی دکتی میں یہاں پر دو زبر ہیں یہاں پر دو زیر ہیں اور دو پیش جب یہ ہوں گے تو ان کو تنوین کہیں گے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جس وقت پر کوئی حرکات آ جائے وہ متعارک ہوتا ہے اس طرح یہاں ہے کہ جس وقت پر تنوین آ جائے اسے منعون کہتے ہیں جیسے نیچے ہیتار دو زبر تن لکھا ہوا ہے تو یہ تنوین ہے اب یہ تاک کے اوپر آگئی تو اسے منعون کہیں گے تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو قدمے کے آخر میں آتا ہے تلہ تنوین کے آواز نون ساکن کی تارہ ہوتی ہیں نون ساکن اور سب کے قواعد انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھائے جائیں گے یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تا دو زبر تن آخر میں دیکھیں گے جب ہم تن پڑھ رہے ہیں تو آخر میں نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے یہ نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس میں نون ساکن ہوتا ہے نون ساکن کیا ہوتا ہے بیتی کلی یہ آگے آپ کو بتایا جائے گا بس یہاں پر آپ نون سمجھ لیں کہ تا دو زبر تن آخر میں جو ہم نے نون کا ساؤنڈ آیا ہے تنوین کی یہ خاصیت ہے کہ اس کلمے کے آخر میں مطلب اس حروف کے آخر میں جو ساؤنڈ آتا ہے وہ نون ساکن کی تارہ ہوتا ہے بس اس تقتی میں یہی قائدہ ہے آگے انہوں نے تنوین کی ہجے کرنے کا طریقہ سکھا ہے جو کہ ہم ابھی تقتی میں سیکھ لیں گے آئیے اس کی ہجے کر لیتے ہیں اس کی ہجے اور آواز دون طریقے سے اس تقتی کو پڑھنا ہے تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 توا دو زبر تون توا دو زیر تون توا دو پیش تون 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 سا دو زبر سن سا دو زر سن سا دو پیچ سن 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 دا دا جرد دا 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 موسیقی 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 موسیقی